یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ٹرمپ مانیں گے نہیں الیکشن اگر وہ ہار گیا لیکن ابھی یہ بڑی گوڈ نیوز ہمیں ملی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر شکست ہوئی بھی مگر اگر شفاف الیکشن ہوئے تو میں مان لوں گا یہ شفاف الیکشن کا کیا پیراہ میٹن اگر آئیے اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ شفاف الیکشن کی سر دیفنیشن کیا ہے ریپابلیکن کی نظر میں یہ یہ دیفنیشن صرف اور صرف ڈانلڈ ٹرمپ کو پتا ہے اور یہ دیفنیشن واقع میں یہ بڑی تکلیف دے بات ہے کہ امریکہ دیکھیں آپ آج جو ہمارا دار و حکومت ہے وہ ایک لوگ ڈاؤن کی شکل اختیار کر گیا ہے وائٹ ہاؤس کے اردگرد ہل کے گرد تمام فیڈل آفیسز کے اردگرد بہت سے لوگ شہر چھوڑ کے چلے گئے اس لئے کہ یہ جو دیفنیشن ہے کہ شفاف ہوں گے تو یہ دیفنیشن تو صرف ڈانلڈ ٹرمپ کو پتا ہے پچھلی دفعہ جب وہ الیکشن ہارے تو کئی سو کیسز انہوں نے کیے مختلف ریاستوں میں فیڈل کورس میں ایک ایک کیس بھی کامیاب نہیں ہوا ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے جنہوں نے دعوے کیے تھے جتنے ان کے وزراء تھے جتنے ان کے مشیر تھے یا تو وہ ان کے خلاف ہو گئے یا وہ اس وقت سزاؤں کا سامنا کر رہے ہیں ان پر کورٹ کیسز ہیں جولیانی جو کہ ان کا مایناس کیریئر تھا از ای نیو یورک میر مگر وہ کہتے ہیں نا کہ کوہ چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا تو وہی بات جولیانی صاحب کے ساتھ ہوئی مجھے کافی خدشہ ہے کہ ٹرمپ نتائج کو نہیں مانیں گے مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریپبلکن پارٹی میں ایسی لیڈرشپ موجود ہے جو کہ میرے خاص سے پوری کوشش کرے گی کہ ٹرمپ کو روکیں اس لیے کہ اگر اس دفعہ ٹرمپ نے نتائج نہیں مانے اور ہنگامہ ہوا تو شاید ریپبلکن پارٹی ختم ہو جائے یا اس صورت میں نہ رہے جس صورت میں وہ ہے ویسے بھی دیکھئے ٹرمپ نے اور جو پہلے ٹی پارٹی تھی اور اس کے بعد یہ جو رائٹ ونگ کے جو لوگ ہیں اسپیشلی جو ہمارا رائٹ ونگ میڈیا ہے اس نے اس پارٹی کو یرغمال بنا لیا ورنہ اس ملک کی سیاست سینٹر میں ہوتی تھی میں ڈیموکریٹ ہوں ڈیموکریٹک پارٹی میں کنزرویٹیو لوگ بھی تھے پروگریسیو بھی تھے اسی طرح ریپبلکن پارٹی میں بوش فیملی جو تھی وہ مشہور تھی کہ وہ بڑی سینٹرس لوگ تھے تو اب تو دیکھیں ٹرمپ کے بعد تو مجھے ہر پرانا ریپبلکن نیڈر اچھا لگنے لگا ہے تو ٹرمپ نے اس پارٹی کو ایک ایسے مقام پہ لے گئے ہیں کہ جس سے اس ملک کی سالمیت کو اس ملک کے سسٹم کو خطرہ ہے مگر اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس دفعہ لوگوں نے بڑی تعداد میں ارلی ووٹنگ میں ووٹ ڈالا اور میں آپ کے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک فیڈریشن ہے جہاں پہ الیکٹرال کالج جو ہے وہ بہت بڑا رول پلے کرتا ہے تو تمام نظریں جو ہیں وہ پینسلوینیا پہ میشیگن پہ ویسکونسن پہ نورٹ کارلائنہ پہ نبراسکا تک پہ ہیں کیوں اس لیے کہ کچھ سٹیٹس ہیں جو الیکٹرال کالج کو وہ پروپورشنلی ڈیوائٹ کرتی ہیں کچھ سٹیٹس ہیں وہ وینر ٹیپ آل ہوتی ہیں تو اسی طرح نبراسکا جو ہے اس کے تین الیکٹرال کالج ہے مگر وہ ڈیوائٹ کرتا ہے تو نبراسکا کے ایک بھی جو ووٹ ہے وہ جو ہے نا کسی کو جتوا سکتا ہے اور ہروا سکتا ہے صحیح اب دیکھتے ہیں کہ کیا نتائج آتے ہیں زفر صاحب ظاہر ہے اس بارے ڈیموکرائٹس کا بڑا واضح نیریٹیو ہے اپنا انہوں نے منیفیسٹو بنائے جس پر آپ سب کاربند ہیں اب ایک پرسپیکٹی جس پر بھنگے پاکستانی بڑی ڈیوائٹ ہم دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں اور بلکہ گلوبلی ایک بار ڈسکس ہو رہی ہے کہ امریکہ کی ٹوورڈ ساؤتھ ایشیا کیا پالیسی ہے ڈیموکرائٹس کیا سوچتے ہیں اگر کاملہ حیرس آتی ہیں تو وہ ٹوورڈ افغانستان پاکستان انڈیا بانگلہ دیش چائنہ کیا پرسپیکٹیو رکھتی ہے سوچ کے ہیں ان کی اس بارے دیکھیں دیکھیں تھوڑا سا ایک تاریخ اس کا جائزہ لیں تو ففٹی سکسٹیز میں جب ذات اور پاکستانی شروع میں جب یہاں آئے تو ہم لوگ جو تھے بائی چوئس رپبلکن ہوتے تھے اس کا ریزن یہ تھا کہ امریکہ کی حکومت کی بہت اچھی دوستی تھی پاکستان میں اور جو مشرقہ بستہ کے جو ممالک ہیں ان میں ڈکٹیٹرز کے ساتھ اور آرمی ٹو آرمی ریلیشنشیپ بہت سٹرونگ تھی مگر جب یہاں پہ امیگرنٹس نے رہنا شروع کیا جب انہوں نے یہاں کے مسائل دیکھے جب ان کے بچے اسکولوں میں گئے جب انہوں نے یہاں پہ نوکریاں کی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ڈیموکرائٹک پارٹی جو ہے یہ بہت بڑا ٹینٹ ہے جس میں تمام اقلیتیں جو ہیں وہ جمع ہیں اور ان کے جو رائٹس ہیں ان کو زیادہ آواز مل رہی ہے تو مجھ جیسے لوگ جو تھے وہ ڈیموکرائٹ بن گئے پھر نائن الیون کے بعد جوہ در جوہ جوہ ہیں لوگ ڈیموکرائٹک پارٹی میں آئے اس وقت ایک بڑی بڑی ہی عجیب سے سیچویشن ہے اس لیے کہ پاکستانی امریکنوں پاکستانی بڑی تعداد میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بائیڈن کی وجہ سے امران خان کی حکومت جو ہے اس کو ہٹایا گیا اور پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں ڈیموکرائٹس نے اپنا رول نہیں پلے کیا میرے خواہ سے ایسی بات نہیں ہے امریکہ کی جو پالیسی ہے پاکستان کی طرف وہ پیپل ٹو پیپل نہیں ہیں دیکھیں ہم تو چاہیں گے کہ امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہو وہ پاکستان کی ترخی کے لیے وہ صرف پاکستان کی فوجی امداد تک محدود نہ ہو تو چاہے وہ ڈیموکرائٹ ہو یا ریپبلکن ہو پاک پالیسی میں زیادہ مجھے چینج نظر نہیں آتا ہے ہاں البتہ ڈیموکرائٹس کے ساتھ مجھے یہ امید ضرور ہے کہ وہ ڈیموکرائٹک فورسز کو تفقیت دیں گے ٹرمپ جو ہیں آپ کو پتا ہے ان کو سٹرانگ من سمجھے پسند ہیں ان کو ڈکٹیٹرشپ پسند ہیں ڈیموکرائٹس سے کم از کم میں آپ سے یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ ڈیموکرائٹک لیڈرز کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں دیکھئے دو درجہ سے زیادہ ڈیموکرائٹس جو ہیں کانگریس میں اور سینٹ میں انہوں نے غزہ پہ سیس فائر کی بات پچھتے سال شروع کر دی تھی کئی سو لوکل جو آفیشلز ہیں ڈیموکرائٹک پارٹی میں وہ اس بات پہ شدید نراز ہیں کہ سیس فائر کیوں نہیں ہو رہا اور امریکہ اپنا اثر رسو کیوں نہیں استعمال کر رہا کیا ریپبلکن پارٹی میں ایسے لوگ موجود ہیں زیرو ایک آدمی بھی ریپبلکن پارلیکٹڈ آفیشل نہیں ہے جس نے غزہ کی جو صورتحال ہے اس پہ سیس فائر پہ کھل کے بات کیو مسئلہ صرف سیس فائر کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ڈیموکرائٹک پارٹی سے مجھے یہ امید ہے کہ امریکہ جو ہے ایک مستقل حل ڈھونڈے گا فلسطین کے مسئلے کا فلسطینیوں کے پاس ایک آزاد خودمختار ریاست ہوگی جس کا کیپٹل جروسلم ہوگا اور اسرائیل اور فلسطین جو ہیں سائیڈ بائی سائیڈ رہ سکیں گے اسی طرح پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے پاکستانی امریکنز کا یہاں پہ بہت بڑا ایک اثر و رسوخ ہے اور میں تو چاہوں گا کہ پاکستانی اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور ڈیموکرائٹک پارٹی کو قائل کریں اپنی لیڈرز کو قائل کریں کہ پاکستان کے ساتھ پیپل ٹو پیپل تعلقات بڑھائے جائیں